اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج میں آپ کو ایڈیٹنگ کا ایک ٹول بتانے والا ہوں جو آپ کی لئے بہت ہی فیدہ من ہوگا آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اب یہ ایڈیٹنگ ٹول انڈرویڈ سیٹ میں یوز ہو سکتا ہے جسے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی پوسٹر پینفلکس تھم نیلز آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیفرنٹ ٹائپنگ کر سکتے ہیں پوسٹر بنا سکتے ہیں کسی بھی سائز کے ٹھیک ہے کچھ بھی آپ نے ایڈوٹائزمنٹ کرنی ہے تو اسے آپ بنا سکتے ہیں سمپل اپنے انڈرویڈ سیٹ کے اوپر تو اس کے لئے آپ نے ایک ایپ ڈاؤنڈ کرنی ہے پلے سٹور پہ آنا ہے پلے سٹور پہ ایپ ایک پلے سٹور اوپن کر لینا ہے آپ نے پہ آپ نے سرچ بار پہ جانا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے پیکزل لیپ پیکزل لیپ ٹھیک ہے یہ ایپ ہے ایک ایڈیٹنگ ایپ ہے یہ سیکنڈ والی اس کو آپ نے کیا کرنے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہے پڑی تو میں سمپل اوپن کروں گا تو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو جب آپ اس کو اوپن کرتی ہیں تو میرے پاس کام ہو پڑا ہے ہم سٹارٹ سے کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایپ ہے میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہوئی پڑی ہے یہ پیکزل لیپ ہے میرے پاس اب پیکزل لیپ کو دوبارہ اس کو سمجھاؤں گا کافی سارا اس پہ کام بہت ساری ویڈیوز اس پہ بن سکتی ہیں پیکزل لیپ پہ اس کے استعمال پہ تو میں پوری پلی لیسٹ آپ کو شیئر کر دوں گا اس کا لنک پہ دے دوں گا تو ون بے ون آپ نے ڈیلی بیس پہ لیکچر لینے ہے اور آپ کا کور ہو جائے گا اور اس کا بہت ہی فائدہ ہونے والے آپ نے اگر یوٹیوب چینل بنانا ہے اس میں تھامنیل چاہیے ہوتے ہیں اور پوسٹر وغیرہ بنانے ہیں کچھ بھی آپ نے ایڈٹ کرنا ہے تو اس پہ آپ پیکچرز ایڈٹ کرنی ہے سب کچھ ایس پہ ہو سکتا ہے تو آپ نے ساتھ رہنا ہے ہمارے اس کو سمجھنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا سب سے پہلے ہمارے کام ہوتا ہے سائز کو سلٹ کرنا تو رائٹ پہ آپ جائیں رائٹ پہ تری ڈارٹس آپ کو نظر پہ رائیں گے تری ڈارٹس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اس طرح آپ کے پاس شو ہو جائے گا تو آپ نے پانچوے نمبر پہ ٹھہ رہا ہے امیج سائز اس طرح آ کے آپ نے سائز لٹ کرنا ہے اب جیسے کہ ہمارے پاس تھامنیل سائز ہوتا ہے اگر میں آج آپ کو فرسٹ اف آل پہلی لیکچر میں آپ کو میں تھامنیل سکھاتا ہوں تھامنیل کیسے بنتی ہے تھامنیل جو آپ یوٹیوب کے تھامنیل رکھاتے ہیں وہ لازم ہمیں اگر کوئی یوٹیوبر ہے یوٹیوب کا شوق رکھتا ہے یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہے اس کے لئے تھامنیل سکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ تھامنیل ہی آپ کو آپ کی ویڈیو کو چار چاند لگاتا ہے جیسے کہتے ہیں چار چاند لگاتا ہے آپ کی ویڈیو کو ایکسپولر دیتے ہیں کہ کیا ہے آپ کی ویڈیو آپ کیا بیچنا چاہ رہے ہو اس کے اوپر تو آپ سب سے پہلے تھامنیل کا سائز یہ سائز آپ نے سلٹ کرنا ہے ہائٹ اتنی ہے بیٹس اتنی ہے تو اوکے پہ کلک کرنا ہے یہ سائز آگیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ نے بیک گراؤنڈ اس کا کوئی بھی کلر رکھنا ہے تو آپ نے رائٹ پہ آ جانا ہے رائٹ پہ ڈبا بنایا ہے ادھر آپ نے کلک کرنا ہے تو اگر آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے تو left پہ first پہ ڈھا رہا ہے کلر پہ کلک کرنگا تو کلر آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کلر تلچینج کرتے جائیں کوئی کلر بھی آپ اس کا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے گریڈین پہ کلک کرنا ہے گریڈین پہ کلک کرنگا تو مکس کلر آئیں گے مکس کلر کای بیک گراؤنڈ ہوگا اینی ون کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب اگر میں نے یہ کلس لیٹ کیا ٹھیک ہے یہ کیا ٹھیک ہے اب اس کا پلس پہ اگر ہم جائیں رائٹ پہ پلس ہے پلس پہ کلک کریں تو اس طرح کا آپ پس شو ہوگا اس کو پکڑ کے آپ نے ادھر کھینچنا ہے کہیں بھی کھینچ لیں کہیں بھی سیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کا کیا فیاد ہے بھئی اسے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کنسنٹریشن کی اگر ادھر ہم نے گہرہ کلر رکھنا ہے تو ادھر کھینچ لیں ہلکا کرنا ہے وائٹ کلر آنا چاہیے ہلکا سا تجھے در کنش لیں اس کو بھی ٹھیک ہے اس طرح ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جہاں میں اچھا لگے بہتر لگ رہا ہوں ٹھیک ہے ہم اس طرح اگر رکھ لیتی ہیں اس طرح ہم اس طرح اگر رکھ لیتی ہیں ٹھیک ہے ایکوال ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں دونوں پورٹس کو اس طرح تو کچھ اس طرح آ رہا ہے تو اوکے پہ جائیں اوکے پہ کلک کر دیں گے اب اس کے بعد اس طرح ہمارے پاس بیگراؤنڈ بن جائے گا اب اگر گیلری سے بیگراؤنڈ ہم نے سلٹ کرنا ہے گیلری سے تو گیلری سے بھی کر سکتے ہیں گیلری سے سلٹ کرنے کے لیے ہم ہم یہ دے تھوڑا موف کریں گیلری hij from gallery from workpotک کلک کریں گی solli pe Parpaid google پھ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں from key로 پہ آکے کوئی بھی ہم نے پکچر اٹھا لیتا ہے کوئی بھی اینی ون کوئی بھی پکچر اٹھا لیتا ہےIFI background میں سکو ٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹ ně p celebration س شوہ دے رہے بیا یہ میرے پاس وادہ ہرتا ہے اس کو میں اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں بیگراؤنڈ پر ڈال دوں اس طرح اس کا یہ میرا بن گئے بیک گرونڈ میرے گیلریز اٹھا لیا تو آپ کوئی بھی بیک گرونڈ بنا سکتے ہیں اگر میں چینج کرنا چاہوں پھر سے میں فرام گیلری پر کلک کروں گا تو کوئی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں کچھ بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں جی یہ اس کو میں اپنے بیک گرونڈ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بلاوال بوٹو صاحب تو یہ میرا بیک گرونڈ بن گیا تو یہ بیک گرونڈ بن گیا اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج تھوڑا یہ آنکھ سمجھا رہا ہوں کہ بیک گرونڈ کیسے آپ ایڈٹ کرتے ہیں بیک گرونڈ کیسے لگتے ہیں فرسٹ ہمارا کام یہی ہوتا ہے کہ سائز سیلٹ کرنا ہے کوئی بھی آپ کام کرنا ہے سائز اس کے بعد بیک گرونڈ بیک گرونڈ تقریباً آپ کو سمجھا چکی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیک گرونڈ کے اوپر کچھ آپ نے لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے ٹھیک ہے اگر بیک گرونڈ کے اوپر آپ نے ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بیسٹ ہے کہ آپ نے کچھ بھی جیسے ڈبے کے اندر لکھا ہوتا ہے آپ نے ڈبے بنا کے کچھ بنا کے آپ نے لکھنا ہے سٹیکر تو آپ کیا کریں گے سمپل آپ سینٹر پہ آئیں گے سینٹر پہ ادھر کلک کریں گے تو شیپس آرہا ہے شیپس پہ جا کے شیپ پہ آپ کلک کریں گے تو اس طرح ڈیفرنٹ شیپ آئیں گے ادھر آپ کلک کریں گے تو اس طرح کوئی بھی شیپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی شیپ تو اگر آپ نے شیپ اٹھا لی ٹھیک ہے اینیون کچھ اٹھا سکتے ہیں کچھ بھی یہ اٹھا ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس آجائے گی اس طرح شوہ جائے گی اب اس کو آپ نے تھوڑا سا کی پیسٹس کی کام زیادہ کرنی ہے تو اپنی حساب سے کر لیں ٹھیک ہے ادھر آکے اب اس کے کلر کرنا ہے کوئی بھی کلر بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کلر ہم نے کر دیا ٹھیک ہے اینیون کوئی بھی کلر آس کر رکھ سکتے ہیں میں نے یہ کلر اس کو کر دیا ہے صحیح ہے اس کو سٹروک لگانے تو سٹروک لگا سکتے ہیں سٹروک کہتے ہیں سائیڈ پہ آپ نے دائرہ لگانے یہاں پہ ہم نے سال کیسا سٹروک لگا دیا ٹھیک ہے وہ دائرہ بن گیا زیادہ کریں زیادہ کر سکتے ہیں اتنا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی مرضی ہے کچھ بھی اس سے بنا سکتے ہیں تو سٹروک بھی اس کا سٹروک کا کلر بھی ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں صحیح ہے یہ میں نے کر دیا صحیح ہے ریڈیس کو بلار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈیس کو بلار ہو گیا یہ کچھ اس طرح ہمارے پاس بن گیا اب ہم یہ مرضی بن گیا اس کے اوپر ہم کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی میسیج دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر میسیج بنا سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کس طرح لکھیں گے آپ پلس پہ جائیں گے پلس پہ پلس پہ جا کے ٹیکسٹ پہ جائیں گے ٹیکسٹ کو آپ پکڑ کے ادھر رکھ دیں گے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ پینسل کے باہر پہ جاؤ گے لیفٹ پہ ادھر کلک کر ہوگی تو آپ لکھ سکتے ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے امید کی کیرن ٹھیک ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے امید کی کیرن امید کی کیرن ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا اس ڈبے کے اندر تو آپ اینیون کچھ بھی لکھ سکتے ہو اب اس کو تھوڑا ایڈٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے کرتے ہیں تو اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے الفاظ کو اپنے رائٹنگ کو ایڈٹ کیسے ایڈٹ کرنا اس کے لیے آپ نیکس ویڈیو پہ جائیں نیکس ویڈیو کا لنک اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اس ویڈیو کی تو آپ نیکس ویڈیو پہ جائیں انشاءاللہ آپ جلد جلد کمپلیٹ آپ سیکھ جائیں گے تو اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا آپ کے سپورٹ ہمارے دے بہت فیدامل ثابت ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ یاد رکھے گا دعا میں اللہ حافظ